یہ جناب ہے تھر پارکر کا ڈرین ڈیزرٹ کوئی سمجھنے لگ رہی کہ یہی رستہ ہے یا نہیں انڈین بارڈر ہے کہ خطرناک ہی کام نہ ہو جائے اچھا یہ آگے انڈیا ہے راجستان پور نظر آ رہے ہیں میرے نام کمل کمار ہے کمل کمار ہے میرے گام اسلام خود ہے کاشٹ میری پندت ہے پرامن نام اور شیرہ والی ماتا جو ہے یہ مندر ہے مندر تو بہت پران ہے تقریب میں آٹھ سو ہزار سال پران ہے یہ جناب ہے تھر پارکر کا ڈرین ڈیزرٹ کیونکہ ڈیزرٹ بھی ہے ساری ریت ہے لیکن اس میں آپ کو جگہ جگہ پر درخت و سبزہ یہ بھی نظر آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو گرین ڈیزرٹ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ویدر پلیزنٹ ہے دھوپ ہے پر اتنا کوئی کی کہہ نہیں کہ وہ خاص بری نہیں ہے جہاں ریس کا بہت مزہ ہے لیکن اب یہ جگہ بھی ایسی زبردست تھی اس کو بھی ایکسپلور کرنا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ کون سی دیکھنے والی جگہ ہے تو آرمی کے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ انڈیا پاکستان بارڈر کے بلکل اوپر وہاں پر ایک چوڑیوں مندر ہے ہزاروں سال پرانا اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے ویسے رستہ مشکل ہے لیکن اگر پہنچ گئے تو آپ کو بہت زبردست وہ لوکیشن لگے گی اور سامنے آپ انڈیا پاکستان کے بارڈر کا فینسنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور شاید لوگ بھی آپ کو نظر آ جائیں تو پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکل پڑا یہ رستہ ہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہی رستہ ہے یا نہیں یہاں پہ سارے رستے تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں اور بس اندازے سے جا رہا ہوں بیچ پیچ میں کہیں پہ کوئی بندہ مل جاتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اس راستے پہ اب دیکھتا ہوں تھوڑی دور آگے جا کے اگر تو صحیح رستے پہ ہوئے تو پھر ٹھیک ہے اتر وائز پہ یہاں سے مرنا پڑے گا کیونکہ کہ اب کتنا ڈیپ جاتا جاؤں کوئی پتہ نہیں ہے اور یہاں پہ گزل میں آپس وغیرہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی تو یہ جو انا کہیں خطرنا کی کام نہ ہو جائے اس کی یہ جو انا کوشن کے ساتھ جانا پڑے گا کے دیکھتے ہیں جگہ کا نام ہے چوڑی مندر وہاں سے کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا لاسٹ وہ پوائنٹ ہے پاکستان کا اور انڈیا جو بورڈر ہے وہاں سے ایون وہاں پہ جو انڈیا سائیڈ ہے راجستان کی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی مومنٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا بورڈر کو یہاں سے نگر پارکر کی سائٹ سے ٹون پہ بہنگے یہاں پہ نہ تو گوگل میپس چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی رستہ بتانے والا تو ایک بس ڈائریکشن بتا دی گئی تھی اس پہ میں چلتا جا رہا تھا تو وہ رسک تھا لیکن نئی چیز دیکھنے کے لیے ای ٹھنک ای پاس بورڈر ہے چلے جی یہ چوڑی مندر جگہ ہے جو نگر پارکر یہ آخری جگہ ہے نگر پارکر میں ہی آتا ہے تو یہاں پہ جو وہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا آرمی والوں نے کہ بھی چوڑی مندر ایک چگہ ہے وہاں پہ سے پورا ایریا نظر آتا ہے تو اسی کو دوندے دوندے جوانا فائنلی پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ کچھ دوست ملے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں جو میں تھوڑا سا چوڑی مندر کے بارے میں بتائیں گے سر کیا نام کیا آپ کا میرا نام کمل کمار ہے کمل کمار میرا گاؤں اسلام کوڑ ہے کاشٹ میری پندت ہے پرہمن زوالہ میرے ادھر کا پوجیاری کادی نشین ہو کمال کمار نام ہے میرا یہ مندر تو بہت پورا ہے تقریب آٹھ سو ہزار سال پورا ہے ہزار سال پورا ہے یہ تقریب ہے ننگر پارکر سے آگے پنتی چھتیس کلومیٹر ہے دور ہے چوڑی مندر کا نام ہے شیرہ والی ماتا چوڑی گاؤں کا نام ہے اور شیرہ والی ماتا یہ مندر ہے صحیح اور ہزار سال پورا ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جو ہے برامنی ہیں یا کیا ہے نہیں سارے قومے ہیں ساری مختلف قومے ہیں ہندو بھی اقلت بھی بہت ہے صحیح 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 بہت ہے مسلمان بھی ازاد کیونکہ یہاں پہ ٹیمپل جو ہے وہ نہیں بنے میں نے دیکھے زیادہ تر لوگوں نے میرے خیال سے گھر کے اندر تھوڑا سا بنایا ہوتا ہے کیا کیچہ وہ مندر بہت ہے تھوڑا تھوڑا بنایا ہے تھوڑا تھوڑا بنایا ہے بڑے وہ نہیں ہے صحیح بہت ہے یہ یہاں پہ کوئی فیسٹیبل ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساہاں پہ آگے ہوتا ہوتا ہے ہے سایکام مہ 我是 یہ بھی بڑا زبردست پتھر کے جس طرح کے یہ فہاڑ ہے اچھا وہ سامنے لائن آف کنٹرول ہے وہ بارڈر جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے یہاں سے اور وہ چیک پوسٹ بھی نظر آ رہی ہے جس میں موس پرابلی ایک سائٹ پہ یعنی کہ شروع میں جو چیک پوسٹ ہیں وہ میرے خیال سے پاکستان کی ہوں گی اور دوسری سائٹ پہ جو چیک پوسٹ ہیں وہ انڈیا کی ہوں گی اور یہ پورا فینسنگ ہوئی بھی ہے ساری راہ دے نظر جانے یہ یعنی کہ نظر آ رہے ہیں اور نیچے یہ مور بڑے خوبصورت سے گولیریہ گولیریہ بھی بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ ہے جب آپ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو بہت سی جگہوں میں سیمیلیریٹیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسا کہ یہ مندر اور اس کی لوکیشن مجھے رمبور میں پیلاش میں میں گیا تھا چترال میں تو ادھر جس طرح ان کی عبادت کا بنی ہوئی تھی بلکل ٹاپ آف ڈا ماؤنٹین اور سامنے آپ کو ویلی پوری نظر آتی تھی وہ ویسا سا کچھ منظر پیش کر رہی تھی بہت زوردست بہت یونیک بھولیے سے گیس کرنا تو مشکل تھا لیکن ایک چیز جو میں نے یہاں پہ ریالائز کی کہ یہاں پہ زیادہ تر آبادی وہ ہندووں کی تھی اور مسلمان کم اور یہ جناب ایک خوبصورت سے سنسیٹ کے ساتھ آج کا جو بلوگ ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں میں نے فائنلی دو تین جگہ پہ رستا بھٹکا اور جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا پھر ایک کہیں پہ کوئی کھر رہا ہے کسی کا کوئی تو ان سے پوچھا کہ ارمین پہ نکلنا ہے تو انہوں نے کہا وہ واپس جائیں وہاں پہ اور وہاں سے کر کے واپس آنا ہے آپ نے تو خیر ہوتا ہے نئی جگہ پہ جائیں آپ اور جہاں پہ گوگل مپس ہوگا اور یہ چیزیں مینہ ہوں تو اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں بہرل این امیزنگ سنسیٹ اور ای ہوپ کہ یہ ولوگ بھی ایس امیزنگ ایس سنسیٹ نیکس ولوگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بارد نیکسیٹ